روزنامہ صدای کوہستان سے پیش ہے اردو خبرنامہ عداب اردو خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں ارشاد احمد می پیش ہے آج کا اردو خبرنامہ سنجوان بریاری نالہ میں ایک بار پھر قیامت برپا ایک بچے سمید سڑک حادثے میں بارہ جہمباگ ستائیس شدید زخمی منڈی کے سنجوان گرگریہ باریہ نالہ میں آج صبح قریب آٹھ بجے ایک بس زیر نمبر جے کے زیرو بارہ چودہ انیس کو اس وقت حادثہ پیش آئے جب بس گلی میدان سے پونچ کی طرف جا رہی تھی جس کے نتیجے میں بارہ افراد کی موت جبکہ دیگر اٹھائیس افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جہمباگ ہوئے افراد میں چار عورتیں اور ایک بچہ بھی شامل ہے ڈیپٹی کمیٹر کلگام ڈاکٹر بلال مہدین باٹ نے آج بود کو یہاں وٹنگو گنڈ کے دور افتادہ اور پہاڑی علاقے میں منقض ہفتہ وار بلاک دیوست تقریب کی صدارت کی اس پروگرام کو وادی گنڈ کے لوگوں کی طرف سے زبردست رد عمل دیکھنے کو ملا اس شکایت کے ازالے کیمپ میں اوقاف کمیٹی کے ممران اور پی آر آئی کے ممران نے بھی شرکت کی اور علاقے کے مسائل اور مطالبات پیش کیے نوجوان لیڈر فرہت رفیقہ نیشنل کانفرنس سے اشتیفہ رامبان کے سبڈویجن گول کے ایک نوجوان لیڈر نے نیشنل کانفرنس سے اشتیفہ دے دیا ہے فرہت نے الزام لگایا ہے کہ پارٹی کے ظلہ قیادت زمینی سطح کے مسائل کو بہول چکی ہے اور ذاتی مفاد کی بنیاد پر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے لیڈران اور منتخب عوامی نمائندے عوامی مسائل کو حل کرنے کے بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں کشمیر میں دو اکتوبر سے 137 کلومیٹر طویل بانحال بارمولہ ریل کو ریڈور پر پہلے الیکٹرونک ٹرین چلانا شروع ہوگی ریلوے اکام نے بتایا کہ اس منصوبے پر 11 اگست 2019 سے کام جاری ہے ریلوے اکام نے بتایا کہ الیکٹرونک ریل لنک پر پینسپل چیف الیکٹریکل انجینر مائنہ 26 سپتمبر کو ہوگا اور گاندی جنتی کے موقع پر اس پروڈیکٹ کا افتتا کیا جائے گا لیٹنان گورنر منویس سنہ نے تحصیل منڈی کے سنجوا کے بھاریا نالے میں بس حادثے میں مرنے والے تمام افراد کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے دینے کا جبکہ زکمیوں کے لیے ایک لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا پانچ سڑک حادثے میں زکمی افراد کی تیمہ داری کے لیے لیٹنان گورنر منویس سنہ زلہ اسپتال پانچ پانچے جہاں مقامی لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا اور سڑکوں کی ایبتر حالت کی وجہ سے انتظامیہ کے خلاف ناربازی کی موسم حلقی بارشوں کے بعد محکمہ موسمیات نے وادیہ کشمیر میں اگلے چوبیس گنٹوں کے دوران موسم مجموعی طور پر خوش گرینے کی پیشن گوئی کی ہے مطلقہ محکمہ کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گنٹوں کے دوران موسم مجموعی طور پر خوش گرینے کا امکان ہے تاہم اس دوران بلائی علاقوں میں ایک دو مقامات پر حلقی بارش ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ وادی میں انیس سپتمبر تک موسم خوش گرینے کا امکان ہے ادھر وادی میں گلمرگ اور پہلگام میں شابانہ درج حرارت معمول سے نیچے جبکہ باقی مقامات پر معمول سے زیادہ درج ہوا ہے